اسلام علیکم اللہ حاضرین اوٹو سلوشن پر نبیل اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میرے ساتھ ہے وسیم اشرف اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کی گاڑی کا سٹیرنگ ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے ڈرائیو کے دوران یوٹن لیتے ہوئے اور رائیڈ لیفٹ لیتے ہوئے آپ کو کافی زیادہ پاور کا استعمال کرنا پڑتا ہے سٹیرنگ کٹنگ کے دوران تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کچھ ریزنز ہوتی ہیں کہ آپ کو نورمل سے زیادہ تھوڑا سا ہارڈ لگ رہا ہے لیکن سٹیرنگ ٹھیک ہے فالٹی نہیں ہے اور ایک ریزنز ہوتی ہے کہ سٹیرنگ ہارڈ ہو گیا یعنی وسیم اس میں فالٹ ہے کوئی پرابلم ہے تو اس کو رپیئر کروانا ہے تو اس میں فالٹ کیا ہے مسئلہ کیا ہے کیسے پتا جالے گا وسیم سب سے پہلے ایک بیسک چیز ویورز کو بتانا بہت ضروری ہے کہ سٹیرنگ کتنی ٹائپس کی ہوتے ہیں سب سٹیرنگ ایک جیسے نہیں ہوتے سٹیرنگ میرے خیال سے تین ٹائپس کی ہوتے ہیں ایک ہے بیسک میکینیکل سٹیرنگ جو سیمپل ہوتا ہے دوسرا ہے الیکٹرک پاور سٹیرنگ اور تیسرا ہے ہائیڈرالک پاور سٹیرنگ جس میں آئل چلتا ہے اب اگر آپ کا بیسک سٹیرنگ جو ہے وہ ہارڈ ہو گیا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے نیو گاڑی میں تے ہارڈ نہیں ہوتا ہے لیکن جیسے گاڑی پرانی ہوتی ہے تو وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اس کی ریزن ہوتی ہے کہ اس میں کچھ زیادہ کمپوننٹس نہیں ہیں صرف یہ ہی ہے کہ ایک سٹیرنگ ریک ہے جسے کنگی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ سٹیرنگ باکس ہوتا ہے اور ایک کولم کور سے ایک راڈ جا رہا ہوتا ہے سٹیرنگ باکس کو تو جب آپ کا سٹیرنگ ریک جسے کنگی کہتے ہیں اس میں ڈسٹ جانے سے یا مٹی جانے سے یا پرانہ ہونے سے اس کے اندر جو سیلز ہوتی ہیں وہ ٹوڈ فوڈ کا شکار ہو جاتی ہیں ان میں کٹ لگ جاتے ہیں جو سٹیرنگ کا رہاڈ ہوتا ہے سٹیرنگ ریک کی اندر تو آپ کی گاڑی کا سٹیرنگ ہارڈ ہو سکتا ہے اگر سٹیرنگ باکس میں کوئی پرابلم ہے اس میں گریسو گرہ نہیں ہے یا اس میں آئل نہیں ہے یا اس کی سیلز خراب ہو گئی ہیں ہے تو بھی سٹیرنگ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اس میں یہ ایک دو چیزیں ہیں اس کے علاوہ اگر جیسا کہ ہم آپ بتا رہے تھے کہ اگر ٹائر پریشر کم ہوگا تو نارمل سے زیادہ تھوڑا ہارڈ فیل ہوگا اور آپ سمجھیں گے شاید اس میں کوئی پرابلم ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کے ٹائر آڈ جو ویل کو رائٹ لیفٹ گھماتے ہیں بال جو اگر جیم ہو جائیں گے جیم ہو جائیں گے ان میں سے گریس نکل جائیں گی ان کے بوٹ پھٹنے سے گریس نکل جائیں گی وہ ہارڈ ہو جائیں گے سخت ہو جائیں گے سٹک ہو جائیں گے تب بھی آپ کو تھوڑا سا ایسا ہارڈ ہوگا جیسے کہ آپ نے بتایا ہے دوسری ٹائپ ہے ہائیڈرالک پاور سٹیرنگ اگر تو سٹیرنگ بہت زیادہ ہارڈ ہے سب سے پہلے آپ نے پاور سٹیرنگ آئل کا لیول چک کرنا ہے وہ آپ کیسے چک کریں گے بانڈ اٹھائیں گے اس کے آئل کام ہوا ہے تو کوئی لیک رہا ہوگا یا کچھ نہ کچھ اس کا لیک چک کرنا ہے اگر آپ کو لیک نہیں مل رہا آپ نے گاڑی کو لفٹ اپ کر لے سٹیرنگ کو ایک طرف گھما کے اور اس کو پکڑ کے رکھیں ایک طرف اور پھر دوسری طرف گھما کے ایک طرف اس کو ہولڈ کر کے ٹائٹ کر کے رکھیں تو اگر آپ کو لیک ویسے نہیں بھی نظر آ رہا تو جب وہ اس کو کیسے کھیج کے رکھیں گے تو جہاں سے لیک ہوگا وہاں سے اگر سلائٹ لیک ہے گا تو نظر آنا شروع ہو جائے گا سے آئل آنا باہر آنا شروع ہو جائے گا اور اس کا جو ہنڈر پرسنٹ جو اس کا لیکی ہی ایریا ہوتا ہے اس کو فائنڈ کیا جا سکتے ہیں تو آپ بلکل کلیر ہو جائیں گے کہ کہاں سے لیک ہو رہا اور اسی میں ایک اور بات کہ جب سٹیرنگ آئل کم ہونا بھی شروع ہوتا ہے مطلب لاسٹ لیبل پہ آگا سٹیرنگ آئل ہوس میں نہیں ہے آئل تو آپ جیسے سٹیرنگ گھومائیں گے تو پمپ بہت زیادہ آواز کرے گا بلکل صحیح جب اگر سسٹم میں آئل نہیں ہے تو جو پاور پمپ ہے وہ آواز کرے گا اس کے علاوہ جو سٹیرنگ ہارڈ ہونے کی وجہ ہے اگر آپ کا پاور پمپ خراب ہو گیا وہ پریشر نہیں بنا رہا صحیح سے تو بھی آپ کا سٹیرنگ ہارڈ ہوگا اس کے علاوہ اگر جو آپ کا بیلٹ ہے جو پمپ کو چلا رہا ہے جو آپ کے ڈینمو کو آلٹرنیٹر جیسے کہتے ہیں اور دوسرا آپ کے کمپریسر کو چلا رہا ہے وہ ایک ہی بلٹ ہوتا ہے اگر اس کی ٹینشن وہ لوس ہے بہت زیادہ تو اس کو برابر سے وہ وین پمپ کو جو پاور پمپ کو برابر سے نہیں اچھے سے نہیں گھوما پا رہا تو بھی جو ہے آپ کا آبیسلی پریشر نہیں بنائے گا اور سٹیرنگ ہارڈ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو آپ کا سٹیرنگ ریک ہے سٹیرنگ ریک اسمبلی اس کے اندر اگر کچھ مٹی ڈسٹ جا کے جیم ہو گیا ہے اندر سٹک ہو گیا ہے رگڑ آنے سے ڈیمیج ہو گیا ہے تو بھی آپ کا جو ہے سٹیرنگ ہارڈ ہوگا وہ بھی آپ چیک کریں گے اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے دیکھنے کے جو آپ کے سٹیرنگ ریک اسمبلی کنگی ہے جو اس کو بوٹ ہے وہ ڈیمیج نہ ہو وہ جب وہ ڈیمیج ہوتے ہیں ان سے پانی اندر جائے گا مٹی اندر جائے گی اور پانی اور مٹی مل کے اندر لوہے کو ریت جو ہے وہ آہ مٹی جو ہے وہ رگڑ کے اس کو خراب کر دے گی ڈیمیج کر دے گی اندر آپ کے سٹیرنگ ریک کو جب آپ گاری ڈرائیو کرتے ہیں سٹیرنگ بور پھٹے ہوتے ہوتے ہیں نیچے سے ایک چھوٹا سا ریک ہے اس کی اندر سے بھی ڈسٹ اندر جاتی ہے ریک کے اندر آئل میں مکس ہوتی ہے اور وہ سٹیرنگ ریک کو کار دیتی ہے سیز خراب ہو جاتی ہیں اس وجہ سے بھی آئل لیک ہوتا ہے آئل لیک ہونے کے بعد اچھا اس میں جو زیادہ میرے خیال سے جو تقریبا سیونٹی ایٹی پرسن جو پرابلنز ہوتی ہیں سٹیرنگ ہارڈ ہونے کی آئیڈرالک پاور میں وہ سٹیرنگ ریک ہی ہوتا ہے سٹیرنگ ریک ہی ہوتا ہے اس کی سیل ڈیمیج ہو جائیں گی اندر اس سے آئل لیک کرے گا اچھا رہا آپ ایک اور بات بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے آئل چینج کی ہے اور اس میں ایک نورمل کی جگہ ایک تھک آئل اگر آپ نے مکس کر دیا ہاں بلکل آپ نے صحیح کہا ہے اگر ہائیڈرالک آئل آپ نے بہت گاڑا ڈال دیا تو بھی آپ کا سٹیرنگ ہارڈ ہوگا آپ نے وہی آئل ڈالنا ہے جو منفیکچرر نے گاڑی بنانے والے نے ریکمنڈ کیا ہوا ہے جو کہ زیادہ تر جو آٹومیٹک ٹرانسمیشن کا آئل ہے جو ایٹی ایف آئل ہے وہ ہی آپ اس میں ایڈ کریں الیکٹرک پاور سٹیرنگ اگر کام کرنا چھوڑ دے یا وہ ہارڈ ہو گیا تو اس کی کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ جیسا کہ آپ ایک سائیڈ کو آہ گھما رہے تو ہارڈ فیل ہو رہا ہے دوسری سائیڈ کو گھما رہے تو آہ نرم ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ایپی ایس موڈیل اور دوسرا دوسری ہوتی ہے اس کی آہ آہ موٹر آہ سٹیرنگ کی موٹر اگر الیکٹرک پاور سٹیرنگ ہارڈ ہو گیا تو اس کی ریزن ہوتی ہے کہ کرنٹ جو ہے وہ بیٹری سے جا رہا ہے ایپی ایس موڈیل کو موڈیل جو ہے وہ کرنٹ آگے پاس کرتا ہے آہ الیکٹرک موٹر کو اور موٹر کے کام کرنے سے سٹیرنگ جو ہے وہ آہ کام کرتا ہے اور آہ اگر آپ کا سٹیرنگ کام نہیں کر رہا تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چیک کریں کرنٹ اگر بیٹری سے ڈور موڈیل کو جا رہا ہے ڈور موڈیل سے اگر کرنٹ جو ہے وہ آہ پاس نہیں ہو رہا الیکٹرک موٹر کو تو اس کا مطلب ہے کہ دور موڈل میں اپس موڈل میں پراo贝ل مگا عرومبAss کیونکہ پانچھ نہیں کر رہا اگر کرنٹ پاس کر رہا امپیر لگا کے چیک کریں اگر کرنٹ پاس کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی اپس کی موٹر ہے وہ موٹر کام نہیں کر رہی اور ایک اور چیز ہے کہ جب آپکہ سٹیرنگ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے الیکٹرک پاور سٹیرنگ جب کام نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ کلیٹرامیٹر میں ایک لائٹ چوتی ہے جس کے اوپر اپس لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو گاڑی کا الیکٹرک پاور سٹیرنگ ہے وہ کام نہیں کر رہا جب لائٹ سیمبل جو ہے وہ شو ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس میں تقریباً آہ وسیم سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ جو پرابلم ہوتی ہے وہ موٹر کی ہوتی ہے موٹر کی پرابلم زیادہ آتی دور موٹر جو یونٹ ہے یا جو ڈیوائز ہے وہ اتنی جلدی خواب نہیں ہوتا اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی اس کے سٹیرنگ میں سبھی رولز ایز جو بکینیکل سٹیرنگ کے اوپر فالو ہوتے ہیں سبھی کے اوپر فالو ہوں گے جی جیسے کہ ٹائر پریشر والا ہو گیا یا بڑے سائز کے ٹائر بڑے ریمز یا اس کے علاوہ آپ کے ٹائر آڈ یا بال جوانٹ یہ سبھی میں سیم پرابلم ہو سکتی ہے تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کا ہائیڈرالک پاور سٹیرنگ ہے تو یا تو آپ کا پمپ خراب ہے یا اس میں آئل نہیں ہے یا آپ کا جو سٹیرنگ رہا ہے جسے کنگی کہتے ہیں وہ فالٹی ہے اور الیکٹرک پاور سٹیرنگ میں یا موٹر یا اور اس کا جو ہے وہ ای پی ایس موڈل اس میں پرابلم ہے اور مکینیکل سٹیرنگ میں ایک سٹیرنگ رہا کی ہوتا ہے جسے کنگی کہتے ہیں اس میں پرابلم ہو سکتی ہے آپ کی کون سی گاڑی ہے آپ جا کے چیک کروا سکتے ہیں سٹیرنگ کون سا ہے اس حساب سے آپ اس کے فالٹ کو ڈائیگنوز کروا سکتے ہیں سو ویورز ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں آٹو سلوشن کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں اسے آپ کو آٹو سے متعلق ہر قسم کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا آپ کے گاڑی کا سٹیرنگ ہارڈ ہے یا سوفٹ ہے اور دورانے ڈرائیونگ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں ڈرائیو سیف آرائیو سیف اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ